بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سائنٹیفک آفیسر اگرانومی تو آج میں بہاریہ سورج مکھی سے جڑی بھوٹیاں تعلق کرنے کے بارے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ سورج مکھی جنوری کا دران کاشت کر کے اس میں پانی لگانے کے پانچ دن کے اندر اندر درہ قدر وطر آنے پر تو آپ پینڈی میتھلین ڈیڑھ لیٹر فی ایکر کے حساب سے یہ سپریے کی جا سکتی ہے دول گولڈ یا اسمیٹولا کلور یہ بھی استعمال ہو سکتی ہے اور ان کی مرکب فارمولیشن جس کے اندر پینڈی بھی ہے اور اسمیٹولا کلور بھی ہے یہ سال کے طور پری ایکٹ ہے ٹاپ میکس ہے وہ زیریں بھی سپریے کی جا سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پینڈی میتھلین ان سب میں سے زیادہ بہتر ہے پینڈی میتھلین کے سیف استعمال کے لیے وہ ضروری ہے کہ آپ یونیفرم کھیت ہونا چاہیے لیزر لیولڈ سے تو اس میں کھیلیاں بنا کے یہ سورج مکھی کاشت کیا جائے اور کاشت کے بعد پانی لگا دیا جائے وطرانے کے بعد پانچ دن اس لیے میں نے کہا کہ کافی سردی کا پیریڈ گزر رہا ہے جڑی بوٹیاں بھی دو تین دن میں نہیں اگتی ہیں وہ چار یا پانچ دن جو ہے نا اس کو آپ چوبیس گھنٹے ہی سمجھیں کیونکہ اگلے دن اگر ہم چوبیس گھنٹے والی بات کریں اگلے دن تو اس میں پانی کھڑا ہوگا گلہ ہوگا اور سردی میں جو ہے نا اس کے کیچڑ میں کام کرنا کافی دشواری پیش آتی ہے اس وجہ سے یہ چیز جو چوبیس گھنٹے والی ہے یہ مئی جون یا جولائی اگست کے لیے تو بلکل سٹک کرنا چاہیے ایک چوبیس گھنٹے کے اندر آج کل جو ہے نا یہ چار پانچ دن بعد آپ سفرے کریں تو وہی ایک ہی بات ہے یہ بات ہے اب آگیا کہ دوال گولڈ استعمال کی جائے یا پینڈی یا ان کی مرکب فارمولیشن دوال گولڈ بھی استعمال کی جا سکتی ہے یہ اور ان کی مرکب فارمولیشن جو ہیں دوال گولڈ کی مقدار یہ آٹھ سوی لٹر فی ایک کر رکھ رہی ہیں کافی حد تک سیف ہے وہ اسی صورت میں کرنی ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ اس میں ڈیلا بہت اگرہ تو پھر وہ کرنی ہے ادر وائز پینڈی میتھلین یا پینڈی میتھلین اور اسمٹولا کلور کی جو مرکب فارمولیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہیں اب ایک اور تدبیر ہے کہ چونکہ یہ بہاریہ سورج مکھی اگرے اگرے تقریباً دو ہفتے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لے جاتا ہے اگرے میں کیونکہ سردی کی وجہ سے پہلے آٹھ دن تو وہ پانی ہی جذب کرتا رہتا ہے اس کے بعد اس کی جڑ نکلتی ہے پھر جا کے شگوفہ نکلتی ہے اس کی بلو مول جو نا بالائی شاخ پھر وہ ظاہر ہوتی ہے تو اس میں سولہ سے اٹھارہ دن لگ جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم پینڈی میتھلین یا اسمیٹولا کلور ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کوئی بھی دوائی سپریئے نہ کریں سورج مکھی کے اکہ دکہ پودے نکلنے پارا ہم اس میں پیراکوارٹ یا گرامک سون یہ ظاہر جو ہے چھ سو مل لٹر فی اکڑ کے حساب سے دھوپ میں یہ ہم اس طرح سپریئے کر سکتے ہیں کہ سورج مکھی ابھی نکلا نہیں ہے لیکن یہ دن عام طور پر دس سے بارہ دن بنتے ہیں دس بارہ دن میں اسی فیصے سے زیادہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں آپ وہ بہت سی جڑی بوٹیاں نظر تو نہیں آتی ہیں کچھ تھوڑی بہت نظر بھی آنے لگ جاتی ہیں دو پتوں کی حالت میں لیکن پیراکوارٹ اگر سپریئے کر دیں گے تو یہ جو ہے نا ان تمام جڑی بوٹیوں کو ختم اگی ہوئی تمام جڑی بوٹیوں کو ختم کر دے گی اور اس کا اثر زمین کے اوپر برقرار بھی نہیں رہتا یہ نئی ٹکنیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیا کوئی بھی دوائی سپریئے نہیں کر سکے تو بہاریاں میں جو ہے نا جڑی بوٹیوں کا اگاؤ بھی کافی کم ہوتا ہے اور سورج مکھی جو ہے یہ بزاتے خود علیلو پیتھک تراب ہے یہ جڑی بوٹیوں کو کافی ہوتا خود بھی دبا سکتی ہے ایک مرتبہ سورج مکھی کی کینوپی بن جائے نا یہ زمین کو کور کر لے تو پھر کسی جڑی بوٹی کو اوپر نہیں آنے دیتا البتہ آپ نے یہ ضرور دے اب اس میں سے آپ نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں گرامک سون کا استعمال کرنا ہے وہ داریکٹڈ سپری نہیں ہے بچا کر کرنے والی باز نہیں ہے پورے رکبے کے اوپر کرنا ہے کھیلیوں میں بھی کرنا ہے پٹڑے کے اوپر بھی کرنا ہے لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ابھی سورج مکھی نکلا نہ ہو یہ اس ٹائم کا فیصلہ جو ہے نا یہ بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا پڑتا ہے بعض دفعہ ہمارے کہنے پہ یہ آپ پیراکوارٹ سپری کر دیں اور آدھا سورج مکھی تلف ہو جائے وہ اسی صورت میں تلف ہوگا کہ وہ اگر آؤ اگنے سے پہلے پہلے زمین کے اندر موجود ہو زمین کے اندر اس نے انگوری ماری ہوئی ہو یہ آپ نے خود مشاہدہ کرنا ہے تو یہ اس طرح ہی فیضا ہوگا جس طرح اکندے نے سوادی چونڈی نرام آگیا تو بعد میں جو اکا دکا جڑی پوٹیاں ہو گئیں گے سورج مکھی ان کو خود بھی دبا لے گا